بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتاجی اور زلط کے بیس بڑے اسباب نمبر ایک پوشیدہ بالوں کو کینٹی سے کٹنے سے محتاجی اور زلط آتی ہے نمبر دو پیشاب کرنے کی جگہ وضو کرنے سے بھی محتاجی اور زلط آتی ہے نمبر تھری تلوے آفتاب تک سوئے رہنے سے زلط اور رسوائی ہوتی ہے نمبر فور مردے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی زلط اور رسوائی ہوتی ہے نمبر فائب لنگی یا پاجامہ کھڑے ہو کر پہننے سے بھی زلط اور رسوائی اور محتاجی آتی ہے نمبر سکس جون کو پکڑ کر زندہ چھوڑ دینے سے بھی محتاجی اور زلط آتی ہے نمبر سیون برطن کے ٹوٹے ہوئے کناروں سے پانی پینے سے یا کوئی بھی چیز ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانے سے بھی مہتاجی اور زلط آتی ہے نمبر ایٹ جوتے یا چپل کا تلوہ بار بار دیکھتے رہنے سے بھی مہتاجی اور زلط آتی ہے نمبر نائن بیٹھ کر پگڑی باندھنے سے نمبر ٹین نماز میں سستی کرنے سے مہتاجی اور زلط آتی ہے نمبر الیون لوگوں سے ترش روئی سے ملنے سے یعنی انسان سخت مزاج ہو سختی سے لوگوں سے ملتا ہو لوگ اس سے تنگ آتے ہوں کہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتے ہوں تو ان چیزوں سے بھی مہتاجی اور زلط آتی ہے نمبر ٹویل جھوٹ کی عادت بنا لینے سے بھی نمبر ٹھرٹین جلدی جلدی نماز پڑھنے سے مہتاجی اور زلط آتی ہے نمبر فورٹین کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے بھی مہتاجی اور زلط آتی ہے نمبر ففٹین کھڑے ہو کر پانی پینے سے نمبر سکس ٹین موں سے چراغ بجھانے سے بھی مہتاجی اور زلط آتی ہے نمبر سیونٹین دانت سے ناخن کٹنے سے بھی مہتاجی اور زلط آتی ہے نمبر ایٹین دامن یا آستین سے موں صاف کرنے سے بھی انسان کے پاس مہتاجی اور زلط آ کر رہتی ہے نمبر نائنٹین جھوٹ بول کر مال فروخت کرنے سے مہتاجی اور زلط آتی ہے نوڈاوٹ کہ مال تو بک جائے گا لیکن اس سے برکت ختم ہو جائے گی نمبر ڈوئنٹین اولاد کو کوست رہنے سے بھی مہتاجی اور زلط آتی ہے